موسیقی 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 سپریم پورٹ نے فیضاباد دھرنا کمیشن ریپورٹ یو آرز کے خلاف قرار دے دی فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس کی گزرشتہ سمات کا تحریری حکم نامت جاری ریپورٹ میں محض جملے بازی اور اصلاحات ہیں توس مباد نہیں ہے کمیشن نے منڈیٹ سے باہر جا کر اسرار کیا ایک مخصوص شخص نے کچھ غلط نہیں کیا کمیشن نے محض اس شخص کی کاغذ پر لکھی تردید پر انحصار کیا کمیشن نے سب فریقین سے مساوی سلوک نہیں کیا کمیشن نے ایک فریق سے بیان حلفی لیا دوسرے سے سادہ بیان دیا کمیشن نے دونوں فریقین کو ایک دوسرے پر جراح کا موقع بھی نہیں دیا کمیشن ریپورٹ میں سبایت کی جھلک مایوس کن ہے پہریق لبیگ کے کسی فریق کا بیان ہی نہیں لیا گیا ریپورٹ پابلک کی جائے گی یا نہیں ایٹین ای جنرل دو ہفتے میں وفاقی حکومت کا جواب جمع کروائے سپریم کورٹ کا حکم ناما آئی ایم ایف نے قرض اور بجٹ مذاکرات سے پہلے معاشی چیلنجز ظاہر کر دیئے آئندہ بجٹ میں بجلی اور گیس کا سرکلر ڈیٹ نہ بڑھنے دیا جائے بجلی اور گیس کے ریٹ لاغت کے مطابق تیہ کیے جائیں کیوب ویل متبادل توانائی پر منتقل کیے جائیں سنتوں کے لیے بجلی کی سبسیڈی اور گیس کے ریائیتی نرخ ختم کیے جائیں بجلی اور گیس کے بلوں میں وصولی بہتر بنائی جائے آئی ایم ایف نے بجٹ میں توانائی شعبے کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز دے دیں توانائی کے شعبے میں مقررہ بجٹ سے تجاوز خطرہ قرار توانائی اصلاحات کے بغیر پاکستانی معیشت خطرات سے دو چار رہے گی آئی ایم ایف وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تائینات برطانی ہائی کمرشنل جنمیل ریٹ کی ملاقات پاکستان اور برطانیہ کے درمیان درینہ تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان برطانیہ اور دیگر ممالک سے سرماکاری کا خواہاں ہے وزیراعظم کی گفتگو وزیراعظم پنجاب نے سات لاکھ طلبہ کو چشمیں اور ہیرنگ ایڈ فراہم کرنے کی پروجیٹ کی منظوری دے دی پنجاب کے سکولز میں طلبہ کی سکریننگ کر کے نظر اور قوت سماعت چیک کی جائے گی وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے ایٹی اسکیل کے وفق کی ملاقات سکولز میں انٹرنیٹ سرویسز اور دیگر امور پر تبادلہ خیال سکولوں کے بچوں میں غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات پر غور نئی سوچ سے ہی مضبط تبدیلی ممکن ہے عالمی میار کے مطابق تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے مریم نواز کی گفتگو وزیراعظم پنجاب سے تی ایو وی رائن لینڈ کمپنی کے نائب صدر کی ملاقات پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بات چیت سعودی ویلی اہیت محمد بن سلوان کے دور پاکستان کی تاریخوں پر مشاورت جاری ہے سعودی ویلی اہیت کے دور سے متعلق کسی حکمی تاریخ کا تاریخ نہیں کیا گیا وزیخ آجہ اسحاق ڈار آلہ سعودی حکام سے رابطے میں ہیں حکومتی ذرائع پاک لین اور توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس صدر مملکت آصف زرداری کو صدارتی استثناء مل گیا اعتصاب عدالت نے آصف زرداری کے خلاف کاروائی روک دی آصف زرداری کی نیپ کیسز میں صدارتی استثناء کی درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری جب تک آصف علی زرداری صدر مملکت ہیں ان کے خلاف کیسز کی کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی تحریری فیصلہ پنجاب حکومت کا مالی بوت سے بچھنے کے لیے باردانہ ناخریدنے کا فیصلہ حکومت نے کسان اور پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریداری پر آزاد کر دیا محکمہ خوراک پنجاب نے ایک راکھ انیس ہزار باردانے کی درخواستے کسانوں کو واپس کر دی آئندہ سال گندم کی خریداری نہ کرنے کی تجویز محکمہ خوراک پنجاب کے پاس تیس لاکھ میٹرک ٹین گندم کا کیری فورڈ موجود ہے محکمہ خوراک سالانہ چار سو ارب روپے کا بوش برداشت کر رہا ہے نئی پالسی کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کسانوں سے براہ راست گندم خریدے کا گندم خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار ختم ہو جائے گا نئی پالسی کے بعد محکمہ خوراک پر ارب روپے سود اور سٹورج کے اخراجات نہیں پڑیں گے چاروں صبحوں میں گندم کے یکسہ نرخ مکرر کیا جانے کی تجویز وفاقی حکومت نے باردانہ کی فراہمی کے لیے آن لائن ریجسٹریشن شروع کرتی صبحی حکومتیں گندم کی خریداری نہیں کر رہی ایک سو اکتالیس میں سے صرف تیرہ تحصیلوں سے پاس کو گندم خریداری کر رہی ہے تمام تحصیلوں والے مطالبہ کر رہے ہیں پاس کو ہم سے بھی گندم خریدے حدف پورا کرنے کے لیے گندم کا ایک ایک دانہ خریدیں گے ہمارے پاس اٹھاسی ہزار درخواستیں آئی ہیں اٹھاسی ہزار میں سے ڈیڑھ ہزار درخواستوں کی تصدیق ہوئی ہے ایک ایک اڑھ والے کو آٹھ بوری باردانہ دیا جا رہا ہے وفاقی وزیر سنت و پیداوار رانہ تنبیر حسین کی پریس کانفرنس اپوزیشن اتحاد کا آئیم کی بحالی کے لیے ملگیر مہم چلانے کا فیصلہ محمود اچکزی کی زیرے صدارت حکومت مخارف اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا اہم اجلاس اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد کیسر، حامد رزا اور دیگر اہنماوں کے شرکت ملکی سیاسے صورتحال سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری فیصل آباد اور کراچے کے جلسوں کے لیے انتظام کے خیلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں قدم مضبوط کرنے کے لیے تیار بڑی تبدیلیوں کا امکان مشابرت کا عمل شروع کر دیا گیا پنجاب میں تنظیمینوں کی جائے گی تنظیم سازی کو سو دن میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تاثر دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی عظم کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر عروض پر لے جانے کی کوشش کریں گے پنجاب میں پیپلز پارٹی کمبیک کرے گی پاکستان اور وفاق کو متحد کرنے کی سیاست پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی ادارم کو آپس میں جوڑنے کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے صدر پیپلز پنجاب راجہ پرویز اشرف کی نیوز کانفرنس کم عمر لڑکیوں کا نکاح ریجسٹر کرنے پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم عدالت نے نکاح ریجسٹرار کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہائی کورٹ نے کمسن بچوں کی شادی روکنے سے متعلق واضح حکامات جاری کر رکھے ہیں عدالتی حکم کے باوجود کمسن بچوں کی شادیاں جاری ہیں بظاہر نکاح ریجسٹرار اور نکاح خان عدالتی ہدایات کی پیروی نہیں کر رہے مطالقہ ادارے نکاح ریجسٹرار اور نکاح خان کے خلاف سخت کاروائی کریں جسٹس انوار الحق بنو نے عظمت بی بی کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا عظمت بی بی نے چودہ سالہ بیٹی کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی تھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید بادر برسنے کا امکان جنگ شہر اور گرد و نواف میں موسیلتھار بارش موسم خوشگوار ہو گیا خیبر پختونخواہ اسلامباد میں بھی بارش کی پیش گوئی بروچستان کشمیر اور گلگل بستستان میں بھی بارش کا امکان سندھ کے بیشتر اسلام میں موسم گرم اور خوشک رہے گا سیاہوں کے لیے خوشخبری شارعہ کاغان کو سات ماہ کی طویل بندش کے بعد ناران تک بحال کر دیا گیا شارعہ کاغان سے بھاری گلیشئر کو کاٹ کر سڑک کو کھولا گیا کاغان ڈیولپمنٹ آتھارٹی حکام کے مطابق سیاہ ناران تک سفر کر سکتے ہیں سیاہوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے ڈیبری ڈائریکٹر کے ڈی اے کا کہنا ہے کہ جھیل سیفل ملوک روٹ سے برفٹانے اور صفائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا شارعہ کاغان کو بابو سر ٹاپ تک کھولنے کا کام جاری رہے گا